متحدہ عرب امارات نے خطے میں ترکی کی بداخلت کے خلاف قوم متحدہ کی سلامتی کونسل میں شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انقرہ عرب مالک میں افرا تفری پھیلا رہا ہے اپنے پیغام میں متحدہ عرب امارات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکی اپنے جنوبی اہداف و مقاسد کے حصول کے لیے تارخین وطن کو استعمال کرنے کی دھمکی دیتا ہے انقرہ ایک جارحانہ خارجہ پولیسی پر عمل پیرا ہے امارات نے سلامتی کونسل کو بھیجے مکتوب میں لکھا ہے کہ ترکی افغانستان اور وسطی ایشیا میں دائش کے جنگجیوں کی آمد اور رہداری راستہ بن چکا ہے اس کے بعد اب ترکی کا حدف عرب مالک ہیں جہاں وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے بیان میں سلامتی کونسل میں کہا گیا ہے کہ ترکی شام اور عرب میں انسان حقوقی پامالیوں کے ساتھ ساتھ ان ملکوں کی اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے لیبیا میں ترکی کی مداخلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی اس تناظر میں متحدہ عرب امارات نے ترکی پر الزام لگایا ہے جو اپنے خطرناک طرز عمل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے